جہاں گرمی کا قہر برپ رہا ہے رانچی میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے گرمی کو لی کر موصف ویبھاگ نے یلو الارٹ جاری کر دیا ہے بارہ سے چار بجے تک گھر سے نہیں نکلی اور اس کی صلاح دی ہے پہلی بار احساب ہوا ہے کہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے رانچی میں چھپنچ سال کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے رانچی کا تاپمان دن پرتنے دن بڑھتا جارہا ہے تاپمان چالیس ڈگری تک پہنچنے والا ہے اور موصف ویبھاگ کے انفصار اپریل مہینے میں سوکھا رہے گا باری شونے کے آثار کم ہے موصف ویبھاگ نے یلو الارٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دن کے بارہ سے چار بجے تک گھر سے نہ نکلیں چار دن تو ڈرائے ہیں موصف سوکھ رہے گا بھٹ سولہ تاریخ کو جو پوری بھاگ ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور بات کیا جائے کہ ابھی جو اسطحیتی ہے تو باقی سے چھارکھنڈ میں موصف سوکھ رہے گا اور سولہ سے پوری بھاگ میں تھوڑا سی ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور بات جمشید پور کی گھرے تو تاپمان تیتھالیس ڈگری سو ایلسیس پار کر چکا یہاں تپتی دھوپ اور بحال کرنے والی گرمی سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہیں سکولی چھاتر چھاترہ گرمی سے کافی پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچے تپتی دھوپ میں گھر پہنچ رہے ہیں اور اب تک آدھا درجن سے زیادہ بچے لوگ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ادھر اب بابی بھاوک کے ساتھ راچنی تک پارٹی اور ساوان جکسن سائی بھی زلاپشاسن سے مانگ کر رہی ہے کہ سکول کے سمعے میں پریورتن کیا چاہا ہے تپتی دھوپ کے قرآن بچے لوگ کا شکار ہو رہے ہیں اور وہیں موسم ویبھاگ نے سنکیت دیا ہے کہ اگلی ایک سبتہ تک لوگ سے رہت لوگوں کو نہیں ملے گی اور تاپمان میں وردھی ہوگی سرکار سے آپ بولنا چاہتے ہیں تائمینگ چینج کرنا چاہتے ہیں کارن بہت زیادہ گرمیاں اور آدھے سے زیادہ لگ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ پروبیمز ہو رہے ہیں اور اس وقت اس سمعہ داتا روچی شرما جھڑ گے ہمارے ساتھ راچی سیدھے ہم چلیں گے روچی اگر بات کریں گرمی کی تو پورے جھارکھن میں کافی تپیش ہے اور خاص طور پر راجدھانی راچی میں چپن سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے کیا حالات آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں جی بلکل صحیح کہاں امیت آپ نے چونکہ سر دیو اپنا رودر روپ اس اپریال میں دکھا رہے ہیں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ راجدھانی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور اس کے بعد ایک بند باریس نہیں ہو رہی ہے وہیں موسم بیبھاگ کی بات کریں تو موسم بیبھاگ نے جو انمان لگایا ہے کہ پوروی حصے میں جو ہے وہ تھوڑی سی باریس ہو سکتی ہے جیسے سترہ تاریخ کو بادل چھائے رہیں گے اور اٹھارہ کو ہلکی سی باریس ہو سکتی ہے لیکن راجدھانی کے تاپمان میں اس سے کوئی پرابہ نہیں پڑنے والا ہے یعنی راجدھانی کا جو تاپمان ہے یہ اور بڑھیں سکتا ہے گھٹنے کا نام نہیں ہے اگر اس سے بات کرے کہ راجدھانی واسی پریشان ہو رہے ہیں جو سکولی بچے ہیں جو سکول جانے والے بچے ہیں وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں لگتار سوسل میڈیا کے مادیم سے بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں بھی بھاوکوں کے دوارہ کی سکول کے سمائے میں پریورتن کیا جائے حالانکہ آج سکچک سنگھ نے جو راجدھانی کے سکچا منتری ہیں انہیں پتر لکھا ہے کہ سکولوں کی سمائے سارنی میں پریورتن کیا جائے اگر زیادہ گرمی پڑتی ہے تو چھٹی لینے کے گرمی چھٹی ہونے کے بھی ملے گی اگر سمائے میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے یا گرمی چھٹی دی جا سکتی ہے وہیں بات کریں کہ دوپہر میں جو آپ نے ہیٹ ویب کی بات کی تو دوپہر میں جو سڑکیں ہیں وہ بیرانسی ہو جاتی ہیں لوگ بے وجہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں چونکہ لو سے بچنا ہے بات کریں ابھی صدر اسپطال کی یا ریمز کی تو وہاں ابھی بچے جو ہیں وہ زیادہ بھرتی ہو رہے ہیں لو لگنے ایک کی وجہ سے انہیں بچوں کو کافی پرشانی ہو رہے ہیں اور جمشیدپور میں بھی سکول کی ٹائمنگ کو لے کر وہاں ابھیبابک بھی مانگ کر رہے ہیں اور راجدانی رانچی کی بھی بات کریں تو یہاں پر بچوں کی پرشانی زیادہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا کوئی اعلان ہونے کی بات پرشاشنی کس طر پر سرکار کس طر سے ہو رہی ہے جی بلکل امیت آج ہی جو سکچک سنگ ہے انہوں نے پتر لکھا ہے سکچہ منتری کو اور جلد ہی سکچہ منتری کے دوارا جو ہے وہ نردیس جاری کر دیے جائیں گے یہاں کے جو پایوکت ہیں ان کے دوارا ایک نردیس دے دیا جائے گا کہ سکولوں کی سمیہ سارنی کیا ہونی چاہیے ابھی جو پورب میں برتبان کی بات کریں تو ابھی جو کلاسے چل رہی ہیں اس کا departure time ہے بچوں کا وہ دو بج جاتا ہے اور دو بجے کافی تپیس ہوتی ہے کافی دھوپ رہتی ہے تو اس سے ابھی بھاوکوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور بچوں کی اگر سمیہ میں پریوارتن کیا جاتا ہے تو جو انوسانسہ کی گئی ہے وہ ساڑھے چھہ سا لے کر کے ساڑھے گیارہ میں بچوں کی چھٹی ہو جائے گی یعنی جو departure time ہے وہ ساڑھے گیارہ ہو جائے گی تو اس سے تھوڑی رہت مل سکتی ہے وہیں جو کئی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ابھی بھاوک ہیں ان کی مانگ ہے کہ اب گرمی چھٹی دے دیا جائے جی امید اس کے علاوہ کر ہم بات کریں تو گرمی سے پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے اور ساڑکوں کی بات کریں اگلگ پینے کی پانی کی ویوستہ سچارو روپ سے ہے کہ نہیں کیونکہ پانی کی پریشانی ہے ایسے ہی راجدھانی راچی رو جمشید پور میں رہتی ہے تو اس کو لے کر بھی کچھ نگر نگم یا پھر پرشانیوں کا سطر پر ویوستہ ساڑکوں پر کی گئی ہے بلکل نگر نگم کے طرف سے امید ہر سمبہ پریاس کیا جاتا ہے کہ جو راجدھانی کے کئی ایسے علاقے ہیں یعنی ستائیس ایسے چنیت جگہ ہیں جہاں پر پانی کی ہاہاکار ہے وہاں ہزاروں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب نگر نگم کے دوارہ جب پانی ملے گا تب ہی پانی میں اثر ہوگا تو ایسے میں پانی کی جو قلت ہے اس سے تو راجدھانی ماسی پریشان ہے چونکہ پانی کا جو لیئر ہے چلی اس پوری باتچیت کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا رچی شرمہ